اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائی گرافی آشرف صبح دوستوں لیکن اوز سے بہلے آپ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اشرف صبحی انیس سو پانچ کو پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید علی اشرف تھا انہیں تخلص میں صبحی اور قلمی نام اشرف صبحی ہے اشرف صبحی دیلی میں پیدا ہوئے ان کا طلق ڈپتی نظیر احمد کے خاندان سے تھا ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے اشرف صبحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق امن جگہ قائم رکھا وہ شاہد احمد دیلوی کے رسالہ ساکھی مضامین لکھا کرتے تھے انہوں نے ارغانے کے نام سے ایک مہانہ دیلی سے جاری کیا جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے ایجا صبحی نے ریڈیو کے لئے تقریروں کے علاوہ ڈرامے فیچر عورتوں کے پروگام بچوں کی کہانیاں بھی ایک لکھی ہیں مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے اجمائے تک کی اردو کے قام کرتے ہیں جب انجمائے کا دفتر اورانگ آباد سے دیلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمائے سے شاہد ہونے کے والے مضامین نظرہ ثانی کے لئے اشرف صحبائی کو بیچ دیتے تھے تقسیم دین کے اندرشاہ صحبائی پاکستان آگئے اور لہور میں مقیم ہوئے حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے حکیم صاحب کی کہنے پر لہور سے گاچی منتقلی اور حمدن افیضت کا قیبات مقرر ہوئے اور اشرف میں صحبائی کی بہت سی تضامی ہو گئے تھے چھپ چکے تھے اشرف صحبائی نمنے پی چال میں عدب کو ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے بلنے سے ہمیشہ مسکیند ہوتی رہیں گی دوستوں گر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز میری چھوڑ کو سبسکر